دوستو کیسے ہیں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر اور آپ کے چینل آئے تیٹی سرویسز میں دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تین کوئیشنز میں نے یہاں پر جو ہے پک اپ کیا ہوا ہے کتنے اسٹالمنٹ میں پیسہ آتا ہے جن کا نہیں آیا ہے پیسہ وہ کیا کہنے اتنا کم پیسہ کیوں ہوا رہا ہے تو یہ سب کچھ لے کر اپنی سباتے میں اس ویڈیو میں کلیر کروں گا سر سر پہلی چیز کی میں آپ کو اسٹالمنٹ کے بارے بتا دو اسٹالمنٹ میں پیسہ آتا ہے کتنے اسٹالمنٹ پیسہ آتا ہے اور کس کا آتا ہے تو میں یہاں پر وہ ساری باتیں بتاؤں گا بس آپ ویڈیو میں شروع سن تک بنے رہے تاکہ آپ کو ساری چیز سمجھ میں آسکے سر سر پہلی چیز کی دوستو اسکولرشپ جو آتی ہے وہ کہنا میں کٹگریوں میں باتی گئی جیسے جرنل، ٹھیک ہے اسکولرشپ جو آئی ہے وہ آئی ہوئی ہے اور اس کو تین چیزوں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے یہ تین میں کٹگری میں باتا گیا ہے یہ ان کی اسکولرشپ ایک ساتھ آتی ہے یہ ہے یہ اسٹی ایشٹی کا کریٹریہ میں باتا گیا ہے اب اسکولرشپ ان جو تینوں کی ہے یہ تینوں کی اسکولرشپ اور ان کی اسکولرشپ ان کی اسٹرولمنٹ بس ایک ہی آئے گی ان کی دوسری اسٹرولمنٹ نہیں آنی ہے لیکن اسٹی اور اسٹی کی دو اسٹرولمنٹ آتی ہے پہلی اسٹرولمنٹ جو ان کی ہے وہ ہے اور دوسری جو ہے اسٹیٹ گورنمنٹ سے آنی ہوتی ہے یا سینٹرل سے آنے ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے آپ یہ مانن کے چلو کہ جو ان کی اسٹرولمنٹ ہے جنرل OBC مانا ٹھیک اس کی اسٹرولمنٹ نہیں آئے گی یعنی ان کی اسٹرولمنٹ اب آنے کی کوئی چاس نہیں ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ جن کا کیا نام ہے نہیں آیا ہے پیسہ وہ کیا کرے تو دوستو یہاں پہ جن کا پیسہ نہیں آیا ہے یا جن کا پیسہ کیا نام ہے آ چکا ہے جن کا پیسہ آیا ہے کچھ لوگوں کا 26 ٹھیک ہے 26 ہے 27 ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں بتا دوں کچھ لوگوں کا 26 27 میں بہت سے لوگوں کی پیمنٹ آئی ہے اس کے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا سب کچھ ویریفائی یہ ہے یعنی ان کا status جو ہے وہ ویریفائی بتا رہا ہے ان کا ویریفائی کہ اب ان کی scholarship کب تک آئے گی تو میں یہاں پہ بتا دوں کہ 31 تک ان کی scholarship آئے گی 31 مارچ تک ہی scholarship آنا ہے یہ criteria پورا ہے یعنی 31 تک ان کی scholarship ان کے خاتے میں credit کر دی جائے گی اگر نہیں آئی ہے تو ان کے خاتے میں scholarship credit کر دی جائے گی ٹھیک ہے جن کی آگئی ہے ان کی تو ٹھیک ہے جن کا سب پوچھا ہے document verified ہے diaw سے verified ہے وہ اب ہے ان کا تو ان کا یہ clear میں بتا دوں کہ ان کا جو ہے وہ کہنا میں 31 مارچ تک آئے گی تو ان کے خاتے میں آ جائے گی اگر 30 تک آتی ہے نہیں تو پھر نہیں آئے گی یہ بات آپ دھیان دیں ٹھیک ہے کہنا میں آپ کو اس میں اور بھی چیزیں clear کر دوں کہ اب یہاں پہ installment سے related یا اس سے related وہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں تیسرے یہاں پر جن کا اتنا پیسہ کم کیوں آیا ہے اب پیسہ کم کیوں آ رہا ہے کس لیے آ رہا ہے تو میں یہاں بتا دوں کیا اس کا کوئی rules ہے نیوم ہے تو دوستو یہاں پہ کچھ example کے سرور سمجھتے ہیں اگر آپ کے admission مال لو جو ہے admission میں کہنا میں 10,000 روپے لے گے ٹھیک example کے طور پہ اچھے سمجھنا تو اس میں جو ہے کہنا میں آپ کی دو ہزار تو اس میں بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ کیا کریں یہاں دوڑے وہاں دوڑے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو آپ کی جو فیس ہے جو installment آج چکی وہی رہے گی installment کا کوئی criteria نہیں ہوتا ہے سرکار اپنے حساب سے پیسے دیتی ہے آپ کی فیس 35,000 روپے ہے تو سرکار جو ہے فیس اس حساب سے دیتی ہے یہاں پہ لوگوں کو سوال ہوگا کہ میری فیس جو ہے 6,000 روپے ہے اور میری scholarship آئی ہے کیا نام ہے 37,000 روپے وہی OBC میں کچھ لوگوں کی scholarship جو ہے 6,000 روپے ان کی آئی ہے 37,000 روپے تو ایسا کیوں ہے تو دوستو اس کا کوئی criteria نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے آپ کو جو ہے اتنی آئی ہے تو آپ کو اتنی ملے گی یہ کوئی criteria نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سرکار کے مدد جو ہوتا ہے اسی حساب سے یہ ساری scholarship سرکار جو اس کو define کرتی ہے اور کرنے کے بعد دے دیتی ہے یعنی یہ سمجھ لیے ایک بار میں اس کو اور اچھے سے آپ کو سمجھا دوں کہ اگر آپ کی فیس 10,000 ہے ٹھیک ہے اور آپ کی اگر 10,000 ہے اور یہاں پہ اگر scholarship مان لیجیے کہ 50% سے کم آئی ہے ایک بات کو اچھے سے آپ سمجھ لیجیے گا 50% سے اگر کم ہے تو 50% کے مطلب کہ آپ کی 2,000 آئی ہے 3,000 آئی ہے تو آپ کی چانس سے لمسی سمتنگ بن سکتا ہے سمتنگ یہ نہیں کی شور نہیں ہوں میں پہلی بتا دوں میں آپ کو کنفرم لے ہے کہ آپ کی scholarship آئے گی اور اگر 50% سے پلیئر زیادہ ہے تو مطلب جو کم ہے تو آئے گی 50% زیادہ ہے یعنی جیسے آپ مال لے جی کہ آپ نے 70% آپ کی ہے یعنی آپ کی فیض جو ہے وہ 10,000 روپے ہے ٹھیک ہے 10,000 روپے ہے تو 10,000 ہے تو آپ کی فیض مال لے جی کہ آگئی یہ 6,000 روپے تو اب آپ کی جو ہے کوئی بھی یعنی اگر یہ 50% سے زیادہ ہے scholarship تو اب آپ کی کوئی بھی installment نہیں آئے گی یعنی یہاں پہ یہ criteria ساری چیزیں clear ہیں جو آپ کی ہوتی ہے کیونکہ installment جو بھیجنا ہے وہ صرف SCHT والوں کو بھیجنا ہے وہ انہی کوئی ملتا ہے باقی اور کسی کو بھی government کی طرف سے نہیں دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ نہیں ان کو بھیجے گا کوئی کہے کہ نہیں ان کو بھیجے گا ایسا کچھ بھی نہیں یہ بات آپ کو میں clear بتا دوں ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو تو میں نے آپ کو یہاں پہ ساری باتیں گورنمنٹ کے ہاتھ میں یہ گورنمنٹ دیتی ہے ٹھیک ہے جن کا پیسہ نہیں ہے ان کو 31 مارچ تک ویٹ کرنا ہوگا اور پی فمس پہ چیک کرتے رہنا ہوگا پی فمس پہ چیک کرتے رہیے ٹھیک ہے پی فمس پہ چیک کرتے رہے کی آپ پی فمس کیا کیا کچھ ہے یا تو آپ ڈائک لی اور ایسٹی کے ہے تو آپ کی جو ہے کہنا میں دو اسٹالمنٹ میں بھیجی جائے گی ٹھیک ہے پہلی اور دوسری اور اگر آپ ماناتی میں آتے ہیں یا او بی سی میں آتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر جو ہے آپ جنرل میں آتے ہیں تو آپ کی سکولرشپ ایک ہی بار اسٹالمنٹ میں بھیجی آئے گی تو یہ کریٹیریا پورا کلیر اگر آپ کو کوئی رکھ کرتا تو آپ مجھے کانٹیک کریئے میں آپ کی پوری حرف کرتا ہوں ملتا ہم نیک شوڑے میں تب